بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامین و ناظرین آج جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو نہر میں یا دریاں میں نہایا لیکن اس نے وضو کی نیت نہیں کی اور پھر نماز کا وقت ہو گیا اور وہی جو بندہ نہر میں یا دریاں میں نہایا تھا وضو اس نے نہیں کیا اسی طرح اس نے نماز پڑھ لی کیا اس صورت میں اس بندے کا وضو ہوا تھا اور نماز ہو جائے گی تو یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ایسا بندہ جس نے نہر میں غسل کر لیا یا جو ہے دریاں میں اس نے غسل کیا اور پورے جسم کے اوپر پانی بہایا تو اب نماز کے لیے اگر وہ وضو نہیں بھی کرتا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن وضو کا ثواب اسے نہیں ملے گا میرے مطرم سامین و ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے تک مستند دینی مسائل مستند دینی وضائف پہنچتے رہیں تو ہمارے اسلامی چینل زوکی اسلام کو یوٹیوب سے ضرور سبسکرائب کیجئے جزاکم اللہ احسن الجزا موسیقی